تحریک الٹوا لائی گئی اپوزیشن کے دوستوں کی طرف سے اور پھر ٹریئر بینچز نے اس کی جس طرح حمایت کی ہے میں بھی آن بہاف آف پاکستان مسلم کی گین اور ابھی ایک سیاسی حیثیت سے اس کو اس تحریک الٹوا کو بڑی امپورٹن سمجھتا ہوں اور اس پر جس طرح سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے خاص طور پر دشتگردی کے خلاف اس حال میں جو ایک سینسز ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس طرح آج اس حال نے اور جس طرح کسٹوڈین آف دا حال آپ کی موجودگی میں تمام کاروائی کو پسے پشت ڈال کے اور تمام اس کو موخر کر کے اس پر صرف بحث کی گئی ہے آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دشتگردوں کے لیے پیغام ہے کہ آج بلوچستان کی یہ جو نمائندہ حال ہے یہ جو آگسٹ ہاؤس ہے اس ہاؤس میں یہ ریزولف موجود ہے کہ ہم اس دشتگردی کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑیں گے اور جب تک دشتگرد رہیں گے تب تک ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی جی قربانی دینی پڑے میڈم سپیکر تو کنڈ ویری شورٹ میں دو انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں کل برسوں سے دونوں پر بات کرنا چاہتا ہوں اس پر میں بعد میں بات کروں گا پہلے جو آج گوادر میں ہوا ہے انتہائی شرمناک بات ہے ہم بلوج بشتون روایتی لوگ ہیں ہماری کچھ روایت ہیں ہماری کچھ ایتھکس ہیں ہم اپنے ایتھکس میں مظلوم پہ ہتیار نہیں اٹھاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کبزور پہ ہتیار نہیں اٹھایا ہے مہمان پہ ہتیار نہیں اٹھایا ہے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شرم کا مقام ہے کہ آج ہم نے ان معصوموں کو جو بلوجستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے ہیں ان کو ہم نے اس بے دردی کے ساتھ آکے قتل کیا ہے اور اس نام پر کیا ہے کہ یہ بلوج پرستی ہے میں خدارہ میڈم فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بلوج پرستی نہیں ہے یہ کوئی قوم پرستی نہیں ہے یہ دہشتگرد ہیں اور دہشتگردوں نے سندھی مارے ہیں کسی بلوج نے کوئی سندھی نہیں مارے ہیں کسی بلوج نے کوئی پنجابی نہیں مارے ہیں یہ دہشتگردوں نے معصوم پاکستانی جو ہیں ان کو شہید کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کی حکومت آپ کی law enforcement agencies ان کا گلہ پکڑیں گی اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گی اب جو دوسرا ایشو ہے مولانا صاحب کے جس طرح حملہ کیا گیا میڈم سپیکر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑا complicated ایشو ہے ایک international phenomenon بن گیا ہے جو مذہب کے نام پر ایک انتہا پسندی ہے یا مذہب کے کوئی دور سے لینا دینا نہیں ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے اس کو مذہب سے جوڑا جاتا ہے ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے میڈم سپیکر جو ہمارے سروں کے ساتھ فوٹ بول کھیلتے ہیں ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے کہ جو دنیا کی جو maximum sentence ہے that is death sentence جو death sentence کو قبول کر کے ہم سے لڑنے کی لئے آتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے فاضل دوستوں نے بات کی رول آف intelligence agencies رول آف law enforcement agencies دیکھئے تمام کی تمام بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو preemptive mayor سے رکے ہیں بہت دفعہ اس کوئیٹا شہر کی تباہی کو رکا گیا ہے بہت دفعہ ہمارے فاضل محمران ہیں میر خالد لانگف بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ایک دفعہ ٹیک کا منصوبہ تھا میں نے ان کو بتایا بھی تھا اور اس کو ہم نے فائل کیا ہے اور neutralize کیا ہے اس طرح بہت سارے اور فاضل محمران ہیں جن پر وہ plan کیا گیا تھا اور الحمدللہ وہ plan انہیں intelligence agencies نے ان کو neutralize کیا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو گول کی پر نو گول روکتا ہے میڈم سپیکر وہ نوٹس نہیں ہوتے ہیں جو ایک ہو جاتا ہے وہ نوٹس ہوتا ہے میں کوئی justification نہیں دے رہا ہوں بلوجستان کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دیئے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دہشتگردی کی جو جنگ ہے میں سمجھتا ہوں میڈم سپیکر دو جگہ سے یہ جنگ لڑی جائے گی اور آج اللہ کی فضل و کرم سے اب مجھے وہ ٹائم نظر آ رہا ہے کہ اب دونوں جگہ سے وہ جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں ایک جگہ ہے یہ parlement the supreme institute of Pakistan constitution of Pakistan ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ supreme institute ہے یہاں سے یہ جنگ لڑی جانی ہے اور دوسری جہے جنگ لڑی جائے گی ممبر سے جہاں ہمارے علماء اکرام کا ایک کردار ہے کیونکہ وہ وہ استعمال کر رہے ہیں مذہب کے نام کو جو ہمارا دشمن ہے وہ مذہب کے نام کو استعمال کر رہے ہیں کیوں مولانا غفور حیدری صاحب کو target کیا گیا ہے میڈم سپیکر اس لیے اور پھر کیوں بلوچستان کو چنا جاتا ہے اس لیے چنا جاتا ہے کہ فرجائل لٹینز ہماری اپنی بہت ہے administrative issues ہیں ہم areas اور b areas میں بٹے ہوئے ہیں ہمارے ہم we are 43% of Pakistan we are half of Pakistan لیکن ہمارے پاس administratively ہمارے آپ porous borders ہیں چاہے وہ iranian border ہے چاہے وہ afghanistan کا border ہے اور اس border پہ آج ہمارے فاضل دوست انہوں نے بہت بات کی ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ relationship کا یہ کوئی تعلیہ ایک سائٹ میں نہیں بجتی ہے میڈم سپیکر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں 1947 میں جانا پڑے گا اگر afghanistan کے relationship کو ہم نے دیکھنا ہے ہمیں رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں کیوں ایران سے کوئی issue نہیں تھا پاکستان کی بھی کچھ بجبوریاں ہیں پاکستان کے ساتھ بھی کچھ زیادتی ہو رہی ہے آج بھی آج بھی یہ جو اٹیک ہوا ہے جیسے ماضی میں جو ہاتھ اگست کا اٹیک ہوا ہے لشکر جنگوی العالمی نے کیا ہے اور دائش سے اس کو قبول کرائے گیا ہے why madam speaker because آپ نے پاکستان کو isolate کرنا ہے internationally کہ پاکستان کو isolate کریں گے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ آئی ایس آئی ایس جیسی ایک خطرناک تنظیم پاکستان میں اپنی وجود رکھتی ہے اور خدا خاصتہ پاکستان کے جو atomic یا nuclear جو ہمارے پاس جو power ہے اس کو کوئی threat ہے کسی terrorist سے ایسا نہیں ہے ہمارے nuclear assets بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں یہ پاکستان کوئی بنانا republic نہیں ہے کہ اس طرح لوگ آئیں گے اور اس کو ایک توفی کا رہ پر کھولیں گے اور کھا کے چلے جائیں گے that is not possible madam speaker دوسرا target کیا گیا مولانا صاحب کو اس لیے target کیا گیا کہ نارکی پھیلائی جائے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پر اب وہ کوئی terrorist کا یہ نہیں ہے دین ایمان کی یہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے یہ کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے کس سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے مقصد ہے پاکستان کو ڈی سٹیپ لائز کرنا بلوچستان میں نارکی پھیلانا اور اس نارکی پھیلانے میں خدا نہ خاصتہ میں عظیم کر رہا ہوں میرے میرے لئے بہت قابل اطراع میں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا وہ میرے والد کے بہترین دوستوں میں تھے میں مولانا صاحب کی دراز عمری کا ہمیشہ سے دعا گو رہوں گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاک میں بدن میرے موں میں خاک اگر مولانا صاحب کو کل کچھ ہو جاتا تو یہ جمعیت علماء اسلام کے جو انرجیٹیک اور یہ جو ایک کراؤٹ تھا یا جو ایک سٹیٹ پاور ہے ان کے پاس کون روک سکتا تھا ایک کارکون کو کون سا لیڈر روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے ایسی سیچویشن میں ہم دوبارہ ملک کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں اب دشمن چاہتا کیا ہے دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی لیڈرز کو ٹارگٹ کریں اور ٹارگٹ کر کے ہمیں ایک تو آپس میں لڑائیں ہمیں سکیورٹی فورسز کو ایک بیج پہ لے جائیں پولٹیکل لیڈرشپ کو ایک طرف لے جائیں ایڈمسٹریشن کو ایک طرف لے جائیں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑائی شروع کر دیں ابھی میڈم سپیکر پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ دھماکیں جو ہیں وہ ٹرکی میں ہوئے ہیں اور ٹرکی میں میں نے نہیں دیکھا کہ ٹرکی میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی کہ سکیورٹی اسٹیپلشمنٹ ایک طرف چلی گی پولٹیکل لیڈرشپ ایک طرف چلی گی اور خدا نہ خاصتہ اگر آج یہاں سے کوئی یہ تاثر لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری کچھ دوست ہمارے فاضل محمران کہہ رہے تھے میرے لئے بہت قابل اعترام ہے کہ پولیسیز کہیں اور بنتی ہیں پولٹیکل لیڈرشپ کو ان بورڈ نہیں لیا جاتا ہمارے ہاں ایک بہت بہترین سسٹم پہلی دفعہ ہسٹری میں تاریخ میں بلوچستان ہمیشہ سے ملٹری اور سیوٹ ایمبیلنسز کا شکار رہا ہے پہلی دفعہ جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے حکومت سنبھال لی ہمارے کولوجر پارٹنرز حکومت میں آئے اس ایمبیلنس کو ختم کیا گیا اس ایمبیلنس کو برابری کے بنیاد پہ ختم کیا گیا اور وہاں پر ایک انٹیلیجنس فیوشن سیل بنایا گیا جس میں سیویل ادارے ملٹری ادارے فیڈل گورمنٹ کے پروینشل سارے لوگ اکھٹے ہو کے اپنی لائن آرڈر کو ڈسکس کرتے رہے اور آج وہ ایپ ایکس کمیٹی کی صورتوں میں کوئٹا میں پنڈیویشنل ہیڈکوارٹرز میں اور پھر نیچے جا کے ڈسٹک ہٹکوارٹرز میں تمام لوگ بیٹھتے ہیں ایک کادو کا جگہو پہ واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ علیہ جا پیجز میں This is what our enemy wants ہم اس کو یہ پیغام آج اس پارلمنٹ سے دے رہے ہیں کہ ہم سب اس دہشتگردی کے جنگ میں سب کے سب اکھٹے ہیں اور سب سیسا پلائیوی دیوار ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں ہم یہ دہشتگردی کی جنگ ہارنے کے لئے دیار نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یہ ریزول موجود ہے پاکستان کے لوگ بڑے ریزلنٹ قوم ہیں بلوچستان کی قوم بڑی دلیر قوم ہیں کہ اتنے واقعات کے بعد اس کے باوجود ان کے حوصلے میں آج آہدری صاحب سے ملنے گیا تھا میں ان کارکنوں سے ملنے گیا تھا سب کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور انشاءاللہ تعالی انہی حوصلوں کے ساتھ ہم یہ جنگ جیتیں گے اس پارلیمنٹ کے زور میں یہ جنگ جیتیں گے آج الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں یہ ریزول موجود ہے کہ تمام لوگ اس پیج پہ ہیں کہ یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے یہ مشترکہ جنگ ہے اس کو مل کے لڑنا ہے یہ صرف ہمارے سکریڈی فورسز کی جنگ نہیں ہے یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے تمام مکتبہ فکر کے لوگ مل کے یہ جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ حق کی جنگ ہے اور حق ہمیشہ جیتا ہے باطل ہمیشہ ہارا ہے یہ دہشتگرد ہاریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم جیتے گی شکریہ بیڈا جیتے ہیں نصر اللہ زیرے صاحب باری آپ کی ہے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سوری آپ نے کی ہے ان ہاؤس بریفنگ کی پہلے بھی میڈم سپیکر اس آگسٹ ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان ہاؤس بریفنگ ہمارے لئے ہونی چاہیے ونس اگین ای ریکویسٹ یوں کہ آپ کنسر ایتھارٹیز کو لکھیں کہ اس ہاؤس کو ایک ان ہاؤس بریفنگ ملنی چاہیے ان کیمرہ بریفنگ ملنی چاہیے کہ جو ریالیٹیز ہیں ابھی جیسے فالس کلیم ہیں یہ فالس کلیم کا اوڈنیبل میمبرز کو کون بتائے گا کسی نے تو بتانا ہے جن جو کنسر لوگ ہیں جو ہمارے سکیریٹی اسٹیبلشپنٹ ہیں انہوں نے بتانا ہے تو میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ان کیمرہ بریفنگ ہونا چاہیے شکریہ شکریہ شکریہ